دیکھیں رہائی یا نہیں رہائی یہ تو کیسز اتنے زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمن کے خلاف کہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جائے گا کہ امیجیٹلی ان کو رہائی مل سکے قانونی تو جو وجوہات ہیں یا قانونی طریقہ کار نیر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا برد ملاقاتوں کی جہاں تک بات ہے دیکھیں بریج بیلڈنگ جو ہونی چاہیے تھی آج سے تقریباً کوئی آٹھ ماہ پہلے بلکہ اس سے بھی پیچھے وہ تھوڑی دیر کر دی وہ ایک جملہ تھا جو پہلا انٹرویو ہوا تھا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن چلے کہہ دیتے ہیں ریحام خان بی بی نے پہلا انٹرویو کیا پی ٹی آئی کے چیئرمن کا تو اس میں انہوں نے اوپننگ ریمارکس جو دیئے تھے انہوں نے کہا بڑی دیر کی مہربان آتے آتے یہاں سے وہ انٹرویو شروع ہوا تھا جو ابھی بھی جو میں کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ جو اس وقت جو جس طریقے سے بریج بیلڈنگ کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں دیر ہو گئی ہے کافی دیر ہو گئی ہے اور بہت عرصہ پہلے ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا لیکن اینیویز it's never too late لیکن اگر کچھ بریج بیلڈنگ ہو سکتی ہے اور کچھ دونوں طرف سے اگر کچھ چیزیں سوٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں تو nothing like it it will be good for the country but at the very same time who is going to be the guarantor یہ ایک بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ guarantor کون بنے گا guarantor بننے کے لیے یا guarantor ہونے کے لیے کس بات کی guaranty وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے وہ یہاں anti establishment سیاست نہیں کریں گے کس بات کی guaranty رانا دیکھیں جو چاہیے تھا جو ہم جو میں بھی indicate کرتا رہا اور میرے خیال میں کافی sensible لوگ جو تھے وہ بھی شروع سے یہی کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کے chairman کو unnecessary seeing نہیں پھسانے چاہیے چاہیے پنڈی ہو چاہے امریکہ ہو اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کا غلط impact پڑے گا ہم کہتے رہے اس کا غلط اثر ہوگا اور اس کے جناب مشکلات پیدا ہوں گی اور وہ ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ دیکھیں it's not about one person اگر آپ کسی کو جو بھی lead کر رہا ہو یہاں پہ ادارے کو اگر آپ اس کو target کرتے تو وہ صرف آپ اس کو target نہیں کر رہے ہوتے آپ پوری پیچھے جو chain ہوتی ہے chain of command جو ہوتی ہے اس کو disrupt کر رہے ہوتے ہیں so that is taken in a bad taste وہ نہیں کرنا چاہیے تھا anyways جو ہو گیا ہو گیا i think personally that one should move forward اور یہ اگر ہو جائے if things move forward تو بہت اچھا ہوگا بہت بہتر ہوگا نہیں تو یہاں سے تو آوازیں آنی شروع ہوگی people's party کی طرف سے بھی people's party بھی اگر اعتجاج کے لیے نکلنا چاہے گی اور چاہے گی کہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی والے بھی نکلے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت situation کہاں lead کر رہی ہے کیونکہ جو اعتجاج کر رہے ہیں بجلی کے بلوں پہ لوگ ان کے پاس leadership نہیں ہے اور اگر leadership نہ ہو اور اعتجاج کرنے والے نکل آئیں تو that can lead to anything وہ بڑا dangerous ہوتا ہے تو اگر یہ لوگ کٹھے ہو جاتے for that better میں پہلے بھی کہہ چکا ہو ہو سکتا ہے کہ chances ہیں کہ پی ٹی آئی اور people's party کٹھی ہو جائے اگر یہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک نیا scenario develop ہو جائے گا اور یہ بڑا tough time ہوگا مسلم league noon کے لیے مسلم league noon آج جو ہے بیٹھ کے بتا رہی ہے جناب کہ اس طرح اس طرح جو ہے آپ کمی لا سکتے ہیں جو بجلی کے unit ہے ان کی قیمتوں میں اگر بجلی کے unitوں میں کمی کی بات ابھی بتا رہے ہیں یہ تو جب حکومت میں تھے تو اس وقت کیوں نہیں یہ کمی لے کے آئے یہ تو یہ suggestions اس وقت کیوں نہیں سامنے رکھی اور یہ تو bill جو آئے یہ تو جولائی کے bill ہے اس وقت تو پی ڈی اے پی ڈی ایم کی گھومت تھی رانہ صاحب یہ ایک گریٹ مطلب عمران پی ٹی آئی چیئرمنٹ سے شروع ہو کے آپ بجلی کے بلز اور نولی کی politics تک بھی آگے آپ نے تو سارا تجزیہ اسی چند منٹوں میں مکمل رانہ صاحب نے آج بل جمع کروایا ہے آج کتنا بل آیا رانہ صاحب آپ کا عوام کی طرح متاثر ہیں درد دل سب کو ہے عوام کو بھی عوام کی جو مشکلے چیخیں نہیں نکلیں عائشہ جی عوام کی چیخیں بھی بند ہوگی انگلے بلکل بیڑھ گئے انگلے بیلکل بیڑھ گئے لیکن رانہ صاحب کتنا بل آیا آپ کا ذرا یہ یہ تک ہے یہاں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں یہاں آپ نے کہا کہ 23 روپے مزید بڑھ سکتی ہے بجلی کی قیمت اس طرف تو ہم جاتا دیکھ رہے ہیں کہ فی یونٹ اس میں اضافے کی تجویز آ رہی ہے سامنے یکم ستمبر سے بھی دس سے بارہ روپے پیٹرل مہنگا ہونے جا رہا ہے اس معاملے تک یہاں تک اس نہج تک معاملات کو پہنچانا یہ سیبل بار کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے کیا حکمران یہ بھانپ نہیں رہے ایسا یہ آپ کا کوئیسٹین ہے بچھلے ایک سال کے اندر رانہ صاحب نے کوئی اچھی خبر دی ہے اس پرگرام میں اب آپ سیبل بہر پہ لے آئیں ہاں میں نے کہا اس پہ بھی اس پہ بھی رانہ صاحب بہر لگا دیں کیونکہ رانہ صاحب نے باقی اچھی خبریں نہیں نہیں رانہ صاحب رانہ صاحب کہتے رہے ہیں کہ یہ ڈانگ سوٹا ڈانگ سوٹا وہ کرتے رہے ہیں اور پھر وہ ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں وہ کب سے نہیں ہوا میرا خیال ہے اس سے ہٹ کے افامو تفہیم کی طرف ایک ایپی سی بلالیں وہ ساری سیاسی جماعتیں جو آپ دوڑنے لگی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن اور کہہ رہے ہیں کہ نموے دن میں الیکشن کرا رہے ہیں اب جا کے انہیں ہوش آ رہی ہے نہیں ایشہ جی کوئی ایپی سی اب ایپی سی سے کام گزر چکے آگے چلا گئے کام ایپی سی ایپی سی نہیں اب نہیں بن سکتی ایپی سی اور ایپی سی کے نکلے گا بھی کچھ نہیں اب جو ہے نا اب یہ مفادات مفادات کی جنگ ہے اور ہر اپنا مفاد ہے اور اس طریقے سے کام چل رہا ہے اگر آپ کسی پارٹی کے کہنے پر اس کی مطلب کی منسٹریز پہ کے ٹیکر سیٹ اپ میں منسٹریز نہیں لگائیں گے تو نرازگی ہے ٹھیک ہے اگر کیونکہ وہ سولہ مہینے میں جو جو وہ ادھر کاروائیاں ڈال کے گئے ہیں ان کو کور آپ کرنے کے لیے کے ٹیکر سیٹ اپ میں ان کے منسٹریز نہیں لگائیں گے تو مسئلہ ہے نرازگی ہے ٹھیک ہے نہیں جی اگر آپ ان کے کہنے پہ چیف سیکٹریز اور آئی جیز ان کو روکیں گے نہیں اور بدل دیں گے تدویر نرازگی ہے ٹھو ادھر ہر چیز میں انٹرسٹ ہے ادھر مفاد اپنے ہیں ادھر عوام کے مفاد نہیں ہیں آپ اگر یہ سوچیں کہ کوئی عوام کے مفاد ہے یا ان کی طرف دیکھا جائے گا نو ایس نوٹ لائک ڈاٹ وہ سٹیج گزر چکی ہے اور وہ اے پی سی کی سٹیج وہ ہوتی ہے جب جہاں پہ ساروں کا ایک پیج پہ ہوں سارے پولیٹیشنز اور صرف ان کا زیرو ان کریں فوکس کریں اور صرف اور صرف فوکس کریں ملک کے لیے یا ملک کے عوام کے لیے وہ سٹیج گزر چکی ہے یہاں پہ وہ سٹیج نہیں ہے یہاں پہ اپنے اپنے مفادات ہیں یہاں پہ پاور گیم ہے اور پاور گیم ہے جیسے دیفرنٹ آپ کی میری نیر صاحب کی امران صاحب کی اطر صاحب کی ہم لوگوں کی سوچ ڈیفرنٹ ہے ہم لوگ تیری غراب ہے تیری سوچ ہی گھنڈی ہے لیکن نہیں نہیں رانہ صاحب پیار سے کہہ سکتے آپ کسی کی خراب نہیں ہے لیکن پوائنٹ ہے نہیں میں پیار نہ لیکیا اور میں جفتہ نہیں پہا سکتا نا لیکن یہاں پہ مطلب ہے سوچ ڈیفرنٹ ہے کرونا کے ایک نئی قسم نیا ویریانٹ آ رہا ہے احتیاط کیا کرے رانہ صاحب ایسی باتیں کرتے ہوئے احتیاط کیا کرے مجھے آپ یہ بتائیں سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں رانہ صاحب یکم ستمبر کو پیٹرول پرائیس بڑھنے جا رہی ہے بجلی فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے دو بڑوں کی آپس میں کل ملاقات کیوں ہوئی مجھے یہ بتائیں کاکڑ کیبلٹ جو ہے وہ بیٹھ کر کس معاملے پر بریفنگ لے رہی ہے نہیں نہیں دیکھیں بریفنگ دیکھیں بریفنگ ان کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ this is what the situation is like ان کو ریالیٹی چیک دیا جاتا ہے کے ٹیکر سیٹ اپ کو ریالیٹی چیک دیا گیا ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے ریالیٹی کیا ہے اس پہ یہ آپ لوگ ریلیف نہیں دے سکتے یہ دے سکتے اس حد تک دے سکتے اس حد تک نہیں دے سکتے کچھ ایگریمنٹس ہیں کچھ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جن کو آپ فرگو نہیں کر سکتے ان کو یہ بریفنگ دی گئی ہے اور کوئی بریفنگ نہیں دی گئی اچھا وہ کہا جائے کہ وہ جا گئے آپ میں مسیح بن جائیں گے انہوں کے ٹیکر سیٹ اپ مسیح نہیں بن سکتا جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ سولہ مہینے میں جو حکومت میں رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں وہ جناب کہ ہم جو اس طرح اس طرح ریلیف دے دینی چاہیے یہ ٹیکر سیٹ اپ کو سولہ مہینے دے دینی سی نہیں یار ادھا انتظار کیوں کر دے رہے ہو